السلام علیکم دوستو دوستو ویلکم ٹو مائی چینل کرکٹ لاورز ہای دوستو پاکستان اور نیدرلینڈ کی ٹیموں کے درمیان پہلا او ڈی ای میں جو کہ نیدرلینڈ کے شہر حیزر بیک میں کھیلا جا رہا ہے پاکستان نیدرلینڈ کی ٹیم جیسے ٹاسک چیت کر پاکستان ٹیم کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی ہے آج کی پیچ جو کہ ایک بولنگ پچ کہی جا رہی تھی اس پہ لگ رہا تھا کہ آج بہت بڑا سپور نہیں بنے گا لیکن پاکستان کی ٹیم نے ٹاس آرہا ٹاس آرنے کے بعد بیٹنگ کی بیٹنگ میں بھی پاکستان کی ٹیم نے آج سے بڑی اچھے کھیل کا مظاہرہ کیا ہے تو اگر ہم بیٹنگ پہ نظر دوڑائیں اگر دونوں ٹیموں کا سکورکارٹ دیکھیں تو پاکستانی ٹیم کی طرف سے امام اللہ اور فخر زمان جو کہ اپننگ کرنے کے لیے ہیں لیکن امام ملاق جو کہ کافی اچھی فارم میں جا رہے تھے انہوں نے پچھلی ایک دو سیریز میں بڑی اچھی نیس کھیلی ہیں لیکن اس میچ میں امام کوئی بڑا سکور کیے بغیر ہی پہلے ہی دوسرے ہور میں دو رنز بنانے کے بعد سوری سوری اول میں دو رنز بنانے کے بعد کنگ ملکی گیٹن پہ ال بی ڈی وی آٹ ہو گئی تھی اس کے بعد آنے والے کلاڑی پہ بابر آزم بابر آزم اور فخر زمان کے درمیان ایک کافی اچھی پارٹنشپ رہی ہے بابر آزم جو کہ ایک پاکستان کی اسٹری کے کنسسٹیک پیٹس میں مانے جا رہے ہیں انہوں نے سیمنٹی فور رنز بنائے آج آج سیمنٹی فور رنز انہوں نے ایٹی فائک پائل پہ بنائے جس پہ جس میں چھ چکے اور ایک چکال لگائے ہیں بابر ان کے ساتھ دوسرے انٹ پہ فخر زمان تھے فخر زمان ایک سو نو رنز کینکس کے لیے دوستو فخر زمان جو کہ آج تھوڑا ان لکی بھی رہے ایک سو نو رنز بنانے کے پر فخر زمان بارہ نہ ہوت ہو گئے تھے اس کے بعد آنے والے بیٹس میں تھے محمد رزوان محمد رزوان ایک دفعہ پھر جو کہ بڑا سکور نہیں کر پائے کوئی اچھی پرفارمنس نہیں دے پائے محمد رزوان محمد رزوان چودہ رز بنائے ہیں سترہ باز پہ جس پہ ایک چھکا لگایا ہے محمد رزوان جو کہ او ڈی آئی میں پچھلے کچھ دو سیریز میں کوئی بڑا سکور او ڈی آئی میں نہیں کر پائے حالکہ پہلے وہ چھٹے ساتھویں نمبر پہ کھیلتے تھے نمبر بھی چینج کیا گیا ہے پانٹھویں نمبر پہ بھی سوری چوتھے نمبر پہ کھیل رہے ہیں لیکن کوئی بڑا سکور محمد رزوان کی طرف سے دو تین سیریز میں نہیں ملی محمد رزوان جو کہ چودہ رنز بنانے کے بعد آؤٹ ہوئے محمد رزوان کے بعد خوشتل شاہ خوشتل شاہ نے اکیس رنز بنائے اٹھارہ موال کا سامنا کیا ایک چوکا لگایا اور ایک چھکا لگایا خوشتل کا سٹرائک گریٹ رہا ایک سو سولہ کا خوشتل جو کہ بڑا ایک چارٹ کہہ رہے تھے اور مونڈری پہ کیچ آؤٹ ہو گئے تھے خوشتل کے بعد آنے والے لڑی شہداب شہداب نے بڑی زبردہ ستینکس کے لیے ان علات میں جبکہ پاکستان کی اوپر نیچے پکٹیں گر رہی تھی فخر زمان بھی آؤٹ ہو گئے تھے بابر لازم بھی آؤٹ رزوان بھی آؤٹ ہونے کے بعد شہداب خان نے ایک چھک ایم یو اینکس کے لیے فورٹی ایک ٹرنس کی جس میں اٹھائیس پال کا انہوں نے سامنا کیا چار چوکے اور دو چھکے لگائے شہداب کے بارے میں دوستو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مستقل میں پاکستان کے ایک اچھے آر راؤنڈر ثابت ہو سکتے ہیں پہلے تو شہداب کا یہ تھا کہ بولنگ میں بولنگ اچھی تھی لیکن بیٹنگ میں کچھ اینکس نہیں مل رہی تھی سیکن انویس ٹرنڈیز کے خلاف ایک میچ میں بھی انہوں نے کافی اچھینیز کے لیے ٹیٹی سکس رنس بنائی تھی اس میں اور تنے تنہا سکور کو آگے لے اور اس کے ہیرو بھی دے شہداب خان اب بیٹنگ میں بھی شہداب خان کا لگ رہا ہے کہ آگے چل کے پار آر راؤنڈر یہ ثابت ہو سکتے ہیں فنشر جو پاکستان کو کافی عرصے سے فنشر کیا تھا قائدہ فریدی اور رزوان کے جاننے کے بعد وہ شہداب کی صورت سکتا ہے شہداب کے بعد آہ دوستو آنے والے کھلاڑی تھے شہداب جنہیں فورٹی ایٹ رنز بنائے وہ نہ ٹاوٹ رہی ہیں محمد نواز بھی بڑی ایک دنی کھیل پائے محمد نواز نے صرف چار رنز بنائے لیکن ایسے سٹیج پہ جب انہوں نے اس کے اختتام ہونے والا تھا لیکن انہیں باز بہت سیدہ ویسٹ کی ہیں نو باز پہ مد رزوان نے چار رنز بنائے ہیں پورٹی فور پائنٹ فور کا سٹرائک گریٹ نواز کا اس کے بعد آنے والے کھلاڑی آگا خان سوری آگا سلمان سلمان جنہیں ٹونٹی سیمن رنز بنائے ہیں اچھی کوشش تھی آگا سلمان کی بھی ستائیس رنز بنائے آگا سلمان سولہ مالز کا سامنا کیا میں تین چوکے لگائے آگا سلمان کا سٹرائک گریٹ ٹرائے ایک سو اٹھ سٹر شریع سات اچکا اس کے بعد اگر بیٹنگ میں اگر نزید دیکھنا ہے تو محمد وسیم جنئر جو کہ راونڈر کے طور پر کھیر رہے ہیں آریس رعوف اور نسیم شاہ جن کی بیٹنگ نہیں آئی ہے اس طرح پاکستان کی پوری ٹیم پچاس آور میں سوری پاکستان کی ٹیم پچاس آور میں تین سو چھوڑا تھی اور اس نے دیکھا لڑی اگر بالنگ کی بات کی جائے بالنگ کو دیکھا جائے تو اگر بالنگ سے پہلے دوستوں جن دوستوں نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش آئے کہ چینل کو سبسکرائب کرنے پھر فال اختر وکٹ دیکھا جائے پاکستان کی ٹیلی وکٹ دس کے سکور پر گری جب امام اللہ آؤٹوئے پاکستان کا سکور پانچ شریع چھے آور میں دس رنس شروع میں پاکستان جو کہ بڑا ہی سلو کھیل رہی تھی دوسری وکٹ پاکستان کی بابر آزم کی گری ایک سو اٹھر کے سکور پر ون سکسٹی ایٹھ ٹرنس کی دونوں بیٹس بابر اور فخر در میں امام اللہ شروع ہوئی پاکستان کی تیسٹی وکٹ ون نائنٹی سکس کے سکور پر گری ہے جب فخر زمانہ آؤٹوئے چھتی سیار یہ دین آور میں چوتھی وکٹ بھی جلدی گر گی تھی تین آور کے بعد محمد رزوان آؤٹوئے جبکہ خوش پھل شاہ تین سو دو سو ترتالیس کے سکور پر آؤٹوئے اور جبکہ کٹی اور آخری وکٹ محمد نواز کی صورت میں اب اگر بولنگ کی بات کی جائے دوستو تو بولنگ میں ہریانداد جنہوں نے نو آور کیے ہریانداد نے کافی اچھا سفل کیا ہے شروع میں نو آور میں ایک آور میڈن بھی رہا فورٹی فور راز دی ہے کنگمہ کنگمہ کی بال بھی شروع میں بڑی سونگ ہو رہی تھی کنگمہ نے نو آور کیے دو میڈن سیکسٹی وان رنز پر ایک بکٹ نہیں این پر گل جنہوں نے دس آور میں سیکسٹی فائٹ رنز دیئے کوئی بکٹ آ سیل نہیں کی ون بگ دس آور میں ایٹی نائن رنز دو گلاڑیا اٹ کیے بے سٹیی دی دس آور میں پورٹی تو رنز دیئے تو تاپو پر نے دو بڑ دو اور رنز دیئے دو رنے پارٹ آنز دیئے دوستو یہ افستان کی پہلی ایننگز کیا لگتا ہے کہ افستان یہ میرے راستے جیتے گا یا نیدھر لینڈ ٹیم یہ میرے چیز کر پائے گی کی نہیں یہ کمنٹ باکس پہ مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتائیں اور آپ دوستوں سے ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ جن دوست میرے چینل بھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ویڈیو کو بھی لکھ کر دیں تو ملتے ہیں میرے کی اختتام پہ تب کے لیے